موسیقی سمی سمسیاؤں کا سمدھان کرے گا ٹپ افدہ ویک میں اور گیان سوتر میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آئے سے زیادہ کھرچہ یا کاروبار میں بار بار ہانی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوسری بات ناکھن کا ادھین اور پڑھائی کے ساتھ خاص بند کیا ہے کیا ہے ایک سفر تکہ رانس اس کے ساتھ آپ کے ای میلز کا جواب دیں گے پرام کی شروعات کرتے ہیں میشنی ایریز اس سپتہ آپ کی صحت بلکل تندرس رہے گی ایمپا کے آپ کا ساتھ دے گا گھر پروار میں کوئی بھی آپ کا سپنا جو سوچا ہوا ہے جو آپ تک سکار نہیں ہوا سپنا سکار ہوگا سپتہ کا اوپاہ کیا ہے ماں ترگا کی ستوٹی کریں سامدھانی کیا ہے گلڈ فیمیاں ایمی وادوں سے دور رہے اندیتہ تناب ہو سکتا ہے نوکری میں یہ آپ کے پرموشن کے یوگ بنتے ہیں ویوہیک جیون آپ کا اند مہی رہے گا کہیں بھی گھومنے کا کارکر بن سکتا ہے سپتہ کا اوپاہ کیا ہے چھوٹی کنیاوں کو مٹھائی باتیں سامدھانی کیا ہے کوئی بھی کام اور دور آنا چھوڑے سمیں پر کیجئے میں تو یہ جیمنا آئی کیریہ سے جوڑی کوئی بھی سماسیہ ہو آپ کی دور ہوگی اچانک دن کے لاب کے یوگ بنتے ہیں مگر کرتے بھی بڑھیں گے سپتہ کا اوپاہ کیا کہتا ہے کڑیش جی کی وند نہ کریں سامدھانی کیا ہے کسی پرکار کا لالچ نہیں کرنا جب جب من لالچ کیا جنم جنم بچتا ہے کرک یعنی کہ کینسر اس سپتہ آر نامک ویقتی آپ کے جیون میں مدلاب لائے گا ویدیارتی گر اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے افسر پراخت ہوں گے سپتہ کا اوپاہ کیا کہتا ہے اس دیو کے چنوں میں لالپور ارپیت کریں منگلوار کے دن سامدھانی جو کی بڑے کاریوں سے دور ہیں نو سپیکولیشن نو سٹاک مارکیٹ ایٹ اٹھ اور سنگ یعنی کہ لے ہو پورا سپتہ آپ کا کشو بھرا رہے گا ٹرکشا پرتی یوگتہ آئی ایس آئی پی ایس یا کسی بھی آپ اونیشنٹلی بھی جاتے ہیں سپتہ آپ کو پلات ہوگی لکی کلیس سپنگ سپتہ کا اپائے کہتا ہے روٹی پر گھڑ رکھ کر گائے کو کھلائیں منڈے کے دن سامدھانی کیا ہے پروار میں سکھ شانتی بلکل پرکراہ رکھنے کے لیے اپنے کروڑ پرنینتر رکھیں وانی ایسی مولی منگا پاک ہوئے اونوں کو شیطل کریں آپ کو شیطل ہوئے کنیا یعنی کی بڑے گو آرتک دستی کون سے سپتہ آپ کا بہت مضبوط ہے اچانک دھن آ سکتا ہے کریئے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں سمیں آپ کا انکول ہے سپتہ کا اپائے کیا کہتا ہے روزانہ پراتہ کا سوری دیو کو جل ارپیت کریں سابتہ نہیں کیا ہے اپنی خیاتی کو پر بھاوت بلکل مت ہونے کیجئے گا آپ بھت کرتے ہیں ایک ٹپ کی آئے سے زیادہ اگر آپ کا خرچ ہوتا ہے کارو بار میں بار بار آپ کی ہانی ہو رہی ہے لمبے سمیں سے آپ کو دھن کا ابحاب ہے یا کارو بار میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو بیماری پر دھن خرچ ہو رہا ہے تو کیا کریں شنیوار پراتہ کال تامبے کی کڑوی میں شد جل لیں اور ایک چھٹکی ہلدی ڈال کر ایک چمچدو ڈال کر پیپل کو ارپیت کریں پیپل کی ساتھ پر پرکرمہ کریں پیپل کی جل میں ایک چھٹکی مٹی لال کپڑے میں مانگار گھر کے پوجر سلپے رکھیں یہ گریہ آپ نے اکیس شنیوار لگاتار کرنی ہے لاب کیا ہوگا کارو بار میں برکتوں کی درمی مل دی ہوگی لیکن ای میل سے پہلے آپ کو بتا دیں باقی راشو بلکن ہمارے ساتھ جڑے رہے لیکن ای میل اب جو ہم پہلا لے رہے ہیں مناخشی ہے راجستان سے کہتے جی میری بیٹی کو نظر بہت لگتی ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے دیکھئے جب بھی آپ نظر کی بات کرتے ہیں راہو چندر کٹے ہیں یا کیتو کے ساتھ چھنی بیٹھے ہیں اس پرکار کی سمسیہ آپ کو رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے نظر نیوارن ینتر جو ہے وہ آپ کسی بدوان سے بنا کر اپنے گلے میں دھان کرنی جیگا اس کے ساتھ ایک کامور کرنا جب تک یہ اپائے نہیں کرتے آٹھ کالی مرچ لے کے اس کو آپ نے دائنی مرٹھی میں ڈال کے کلاؤک وائس اس کو گھمانا ہے اور آپ نے اس کو بعد میں جلا دینا ہے آپ کیوں نظر بالکل لگے گی مناخشی جی کی طرح آپ ایک اور پشن پوچھنا چاہتے اپنا ناپ اپنا ڈیٹر پر ہمیں بھیجی ہم آپ کے پشنوں کے کوئی تر ضرور دیں گے اب بات کرتے ہیں اگلی راشعوں کی طلاع یعنی کہ لبرا ویدیش جانے کی تیاری کرنے والوں کو افسر پرابت ہوں گے گھر وہاں کھڑینے کا یوم بڑھتا ہے لکی کلرز گری لکی جیز ویڈرز سبتہ کا اپائے کیا کہتا ہے ضرورت من لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دیجئے گا سابدانی کیا ہے آئے سے زیادہ کھرچ بلکل مت کیجئے جتنی چادر دیکھیں اتنے پاپس آئیے برشک یعنی کس کار پیو آپ کا جو لب لائف ہے اس میں آپ کے لائف پارٹر میں کچھ تو کچھ مطبید ہونے کی یوم بڑھتے ہیں سماج میں سمان بڑھے گا لکی کلرز سیفرن لکی نیس فرائیڈے سبتہ کا اپائے کیا کہتا ہے چھوٹے بچوں کو مشریبتاشے باتیں سامدھانی کیا ہے وہاں کا پریوگ دھیان سے کیجئے گا تنو یعنی کس ہے جریز اچھے لوگوں سے بڑھ سکتا ہے کسی بڑے نمیش کی یوچتہ بنا سکتے ہیں ملوش میں جو آپ کو لاب دے گی لکی کلرز براو لکی جیس سیٹڑے سبتہ کا اپائے کیا کہتا ہے کیلے پیڑ پر چنا دال ارپیت کریں سامدھانی کیا اچھا پورتی کے لیے کوئی بھی گلت قدم مت اٹھائیے گا ایک گلت قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں منزل تمام کمر مجھے ڈھونٹی رہی کچھ باتوں کا دیان آپ رکھیں جو آپ پوراشی فرم بتاتے ہیں مکر یعنی کیا پری کون اس سبتہ کے لیے کچھ نئے سمبند کی شروعات ہو سکتی ہے اگر آپ کوٹ کچھری کے معاملے کی بات کرتے ہیں شطرو سویمی آپ کے ساتھ سمجھوتا کریں گے مدل لاکھ چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منزول خدا ہوتا ہے لکی کہتا ہے سلوٹ سبتہ کا اپاہ کیا کہتا ہے ہنمان جی کے چرنوں میں گڑ اور چنہ ارپت کریں ساب دھانی کیا ہے شریر کی شمتہ سے ادھک کام بالکل مت کیجے گا سنتلت بنا کے رکھنا ہے تم یعنی ایکورس نوکری کے سلسلے میں دھور کی یاترہ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے سبتہ انت میں پروار کا کوئی مانگلک سمرو ہو سکتا ہے بیسٹ اف لک لکی کہتا ہے سبتہ کا اپاہ کیا ہے کیسر کا دلک اپنے ماتھیں پہ لے گا سارا سبتہ سابتہ نہیں کیا ہے جہاں تک پریشنب کی بات ہے شر میں ہو جائے دیں آنا کانی نہیں کرنی انتہ افسر آپ سے چھوٹ سکتا ہے مین یعنی کے پائسز اگر آپ امیواہی تھے تو شادی کے لیے ایک شب سماچار ہو سکتا ہے بین باجہ اور مراد خریدوں فلکر کے لیے اس سمیں انکول بلکل نہیں ہے تھوڑا سا سمیں ستھگیت کیجئے گا لکی کلر is گرین اے لکی دیز ویڈرز سبتہ کا اپاہ کیا کہتا ہے ضرورت مند ویکتیوں کو کالا کپڑا دھان کریں سابدھانی کیا ہے دوسروں کی لوچنا میں سمیں اوڑ جا بلکل نشت بات کیجئے گا یہ تھا آپ کا سبتہ اپی راش کے اوڑزار اب اگلا کیا لے دیوانے پڑھائی کے ساتھ کیا سمجھ ہے آپ کے ناکھن کا جن ویڈیارتیوں کو پڑھائی میں مان لیے سمجھ سے آتی ہے کیا کریں پچاس دن لگاتار لٹل فنگر ہے اس کو گیارہ بار اوم لکھ کر اپنی سٹیڈی جیبر پر رکھیں پھر ناکھن کاٹ کر آٹے میں پیٹ کا جل پرواہ کریں لٹل فنگر سمرد بدھ کے رہ کے ساتھ جو کارک ہے ادھیان کا پڑھائی کا کونکیشن کا دیان کا کنسٹیشن پار کا آخرہ ایسا کریں گے تو آپ کو سفل تاوش پرابت ہوگی اب بات کرتے ای میل کی منجید سنگھ ہے جو پنجاب سے لکھتے ہیں محالی سے وہ کہتے جی میں اپنے کرزے سے بڑا پرشان ہوں آپ کو پتہ کا دھن جو اب تک آپ جو تھا جو انہوں نے کرزے لے وہ بھی چکانا پڑے گا آگے اگر آپ کرزہ نہیں چکا تھے تو آپ کی سنتان کو چکانا پڑے گا کرنا کیا ہے آپ نے صرف گہوں لے کر ایک مٹھی گوڑ لے کر لال کپڑے بان کر اس پر جانبے سرجید کر دیئے یہ کرنا 11 سنڈے کو 11 رویوار کو اور کسی بھی بھائی جی کو یا کسی پرامن کو ایک چھاتا ان کو دے دیئے گا اور ایک لوہے کا چلا مدیمہ اگل میں ڈال لیجئے گا آپ کو کرزے سے مکتی پرابت ہوگی منجید سنگھ کی طرح آپ بھی اپنا پرشن پوچھا چاہتے ہیں اپنا نام اپنا ڈیٹا بٹ ہمیں لکھے بھیجئے ہم آپ کے پرشنوں کے اتر ہم آپ کے پرشنوں کے اتر آپ کے ڈیٹا بٹ کے سار جوتش اور انگ جوتش کے ادھار پہ دے گئے لیکن ایک بات سوچ ہر سبتہ ہم آپ اس مکش آتے ہیں ایک نئی جان کرے کے ساتھ ایک نئے وچھے کے ساتھ ہم آپ پراتہ کرتے ہیں بھگوان سے نیویدن کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سبتہ پتہ ہو منگل میں ہو نمازکار